اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج یہ پورا کورس کی بہت ہی اپارٹنٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کا شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ آپ ایسی او کے ساتھ پوسٹ کیسے بنا سکتے ہیں اپنے بلاغر پر تو جہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا بلاغ اپن کیا ہوا ہے جو ہم نے پہلے کر رہے ہیں تو ہم جو پوسٹ بناتے ہیں پوسٹ بنانے کے لیے آپ نے نیو پوسٹ پر کلک کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ادھر پوسٹ پر کلک کرنا ہے پوسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیو پوسٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیو پوسٹ پر کلک کریں گے آپ نے سب سے پہلے اپنا آرٹیکل ضرور لکھنا ہے صحیح ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جیسے آپ نیو پوسٹ پر کلک کر لیں گے ایسے اپن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں نے جہاں پہ آٹیکل لکھا ہے وہ میں جہاں پہ جہاں سے کپی کرتا ہوں کنٹرول اے کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی یہ میرا آٹیکل جہاں پہ تمام پیسٹ ہو جو کہ میں ہیلتھ کے ریلیٹڈ آٹیکل بنانے لگا ہوں تو یہ جو گلتی ہیں جو آپ نے اپنی سب کچھ ٹھیک کر لینا ہے میں نے سارا کپی پیسٹ کیا ہے کیونکہ میں بھی آپ کو صرف طریقہ کار بتانے لگا ہوں وہ آپ نے کیسے آٹیکل لکھنا ہے تو آپ نے اپنا ایک یونیک آٹیکل لکھنا ہے کسی کا کوئی کپی نہیں کرنا کپی بھی کرنا وہ انشاءاللہ میں کال والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کپی پیسٹ کیسے کام کرنا ہے اس پہ بلاگیں پہ اور پیسے کمانے ہیں تو ابھی جے آپ نے جو صحیح ریل ورک کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کا کپی نہ کریں اپنے اپنا کونٹینٹ لکھیں صحیح ہے اتنا پیسٹ کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے جب بڑی مسٹیک ہے نا آپ کار رہے ہوں گے وہ جہاں سے ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے کمپوز ویو پر رکھنا ہے یہ گلتی کبھی نہیں کرنی کہ آپ یہ والا ایچ ٹی ایم ایل ویو نہیں رکھنا صرف کمپوز ویو رکھنا ہے تو کیوں کہ ایچ ٹی ایم ایل ویو رکھیں گے وہ ایک کوڈ ہوتا ہے کوڈ آپ کو نہیں آئے گا میرا آٹیکل ہے فائیو ہیلتھی ٹیپس ہے تو وہ آپ نے کیسے لگا رہا ہے آپ نے کی ورڈ کیسے سرچ کرنے ہے یہاں بھی میں لکھ لیتا ہوں فائیو ہیلتھ ٹیپس لکھا نیچے جو بھی کی ورڈ آپ نے ان کو پڑھ لینا اور ان کو یاد رکھنا ہے سatte حدہ ٹیپس ہے ہیلتی ٹیپس ہے کہ ن household is for has tails لو آپ تال sound ہندرد ہیلتھ ٹیپس ہے ہیلتھ ٹیپس آف دی ڈی نیچرل ٹیپس ہے ہیلتھ ٹیپس فار 설날 鄙 steadily ہے ہاو ٹو کیپ ہار بڈی حالکی ویالتی سٹرانگ دو ہم نیکے بکند ہے سکتہ ، دعاً، ہلتھ ٹیپس ہے جہاں پہ ٹائٹر لکھ لیتا ہوں سپل ہیں فائیو ہیلتھ ٹیپس فار من فار من ایڈ وومن وومن یہ ہم نے لکھ لیا اتنا ہم نے صرف فائیو ہیلتھ ٹپس پہ کام کرنا ہے اس سمپل فائیو ہیلتھ ٹپس پہ ٹھیک ہے اس پہ کام کرنا ہے صرف ہم نے اس کیورڈ پہ ان انگلیش بھی میں لکھ لیتا ہوں اتنا ہمارا ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کاپی کیا جو ٹائٹل لکھا ہے اس کو سب سے اوپر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو میجر ہائیڈنگ پہ کلک کر دینا ہے میجر ہائیڈنگ پہ کلک کر لیا اب اس کا کلر آپ کوئی سا بھی رکھ لیتے ہیں میں فار اگزیمپل بلو رکھ لیتا ہوں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ کو اپنے راکھ لینا ہے یا اس کے بعد ادھر اپنے پکچر لگانی وہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے پکچر کیسے لگانی ہے کیسے بنانی ہے تو نیچے ہم آجاتے ہیں ڈیز ایٹ ہیلپ ٹپس ہے جہاں میں جہاں بھی ایڈ کی جگہ جو ہے نا میں فائیو کر لیتا ہوں پریکٹیکل ٹپس کور دی بیسی کاف ہیلتھی ایٹنگ ایڈ یہ ہم کر لیتے ہیں اس کو بھی میں بولڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہیڈنگ پہ کلک کر لیتا ہوں صحیح اگر اتنا بھی ہمارا ہو گیا آپ جو دیکھ سکتے ہیں فائیو ہیلتی ٹپس ہے ہمارا یہ بھی آرٹیکل اس میں کور ہو چکا ہے اگر نہ ہوا تو آپ نے دیس سیمپل فائیو ہیلتی ٹھیک سے آپ نے اپنے جو کیورڈ ہے نا وہ ایسے لکھنے ہیں کہ آپ کے ایک جو فکر ہے نا اس میں کور ہو جائیں ہیں اپنے آپ کے کیورڈ کیورڈ اپنے ایسے دھیان سے لگانے ہیں تب ہی آپ کی صحیح طریقے سے ایسی ہوگی مکمل ایسی ہوگی اب ہم دوسرا پہلا کیا ہے بیس جور میلز آن ہائر فائبر سٹارچی کاربن ہائیڈریٹس ہے کاربو ہائیڈریٹس ہو رہی تو ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کو میجر پہ ہیڈنگ پہ کلک کر لیتا ہے جہاں دیکھیں ہمارا جب بولڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو ٹیلک کر سکتے ہیں آپ اس کا اگر کلر چینج کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں میں اس کا فارک جنپل بلو اس کا بھی رکھ لیتا ہوں ساتھ میں جب لگا دیتا ہوں اس کے بعد اب تھوڑا سا نیچے آجیں جے اس کا پورا انسر دیا ہوا ہے جے ایک قسم کا سوال ہے اور جے نیچے میں نے اس کا انسر دیا ہوا ہے جے آپ نے انسر لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا میں جے سپیس ختم کر دیتا ہوں اس میں سے تو یہ ہمارا ایک انسر انسر بان گیا ہے سوری اتنا تو ہم اس کو بھی اس کا جو پیرا پیرا گرافی رہنے تھے اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا لاج ہی کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو بولڈ بھی کر دیتے ہیں اگر آپ اس کا تھوڑا جو فانٹ سا ٹائل ہے وہ اگر چینج کرنا چاہتے وہ بھی جہاں سے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا پسند آئے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آرٹیکل اتنا پہلے کا آنسر دے دیا ہے ہم نے آگے ہے ایٹ لارس آف فروٹ سینڈ ویجی ٹیبل ویجی ٹیبل بھی میں لکھ لیتا ہوں اس کو بھی ہم نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ رہنے کے بعد پیراکراف پہ آئی میجر ہیڈنگ کی دی سے میجر ہیڈنگ کرنے کے بعد اس کا کلر چینج کرنا ہے کلر چینج کرنے کے بعد ہم نے جس کا کرسر لگا دیئے اس کے بعد ہم میرے جو بھی سپیس ہے وہ میں ختم کر لیتا ہوں اس کے ان کے درمیان نا آپ نے بھی ایسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے آپ نے لکھنا ہے ایسی آپ نے اس کی ایسی ہو کرنی ہے تب بھی آپ کا فرسٹ پیج پر رینک کرے گا آٹیکل اگر آپ ایسے نہیں لکھیں گے میرا طریقہ کار نہیں فالو کریں گے تو آپ کا کبھی بھی آٹیکل جو ہے نا وہ آپ کا فرسٹ پیج پر رینک نہیں کرے گا اتنی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے اپنا آٹیکل لکھنا ہے کسی کا کوئی کاپی پیسٹ نہیں کرنا اگر آپ کاپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ویٹ کیجئے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے کیسے کاپی کرنا ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اس کو میں نے سیلیکٹ کرنے کے بعد جہاں پر لارج کر دیتا ہوں ہمارا دو سوال پورے ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں اسی طرح ایٹ مور فیش اینڈ انکلوڈنگا پروٹین آف آئل فیش سے اس کو بھی میں سیلیکٹ کرنے کے بعد میجر ہیڈنگ پر کلک کرتا ہوں میجر ہیڈنگ پر کلک کرنے کے بعد اس کا سوری کلر بھی چینج کر لیتا ہوں کلر چینج کر لیا تاکہ ایک پروفیشنل طریقے سے ہمارا بند پائے تو پھر آپ نے آ جانا ہے نیچے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جتنا بھی آپ کا ہے نا اس کا جواب وہ اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اس کا جو سائز جو لو وہ لارج کر دیتے ہم بس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آپ نے اس پر ہیڈنگ دی ہوں گی نا آن لی فیشنگ کلاؤڈز ہے آپ نے اس کو بولڈ کر لینا ہے صحیح ہے پھر ہم نے سلامون ایسے نیچے آنا ہے ان کے ساتھ جو لگا دیتے ہیں دائرے ٹائپ جو ہے یہ دیکھیں پیچھے ٹھیک ہے تاکہ آرٹیکل آپ کا ایک تو پروفیشنل لگے آپ کے آرٹیکل پر کوئی ٹریفک آئے لوگ آپ کے ویو آئیں تو وہ پڑھیں ایسے نہ ہو کہ وہ دیکھتے ہی باغ جائیں اپنی اٹک آرٹیکل جو ہے وہ ٹھیک لکھنا ہے تب بھی آپ کی آرٹیکل پر لوگ ٹھیکیں گے اتنا ہو گیا اب میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا نیچے والوں کا جواب نہیں دینا چاہتا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو آپ نے ایسے آرٹیکل لکھنا ہے جو دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیسے آرٹیکل میں آپ کو تھوڑا سا نہ پریویو کروا دیتا ہوں صحیح ہے اس کے بعد کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی پکچر کیسے لگانی ہے آرٹیکل میں پکچر لگانے کے لیے پہلے تو آپ نے اپنے کسی بھی فوٹو شاپ میں اگر موبائل پر بنانا چاہتے ہیں کسی بھی فوٹو ایڈیٹر میں آپ نے پکچر کو خود ایڈیٹ کرنا ہے کہیں سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی تو میں پکچر لگا لیتا ہوں پچھے لگانے کے لیے آپ نے جے انسٹ ایمیج پر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اپنے اپلوڈ فرام کمپیٹر پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اپلوڈ فرام کمپیٹر پر کلک کریں گے تو اپنے چوز فائل پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے فائل ہوگی اپنی پکچر ہوگی وہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے اوپن پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اوپن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جی نیچے والا سیلیکٹ ہے یہ اپنی اس پر کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ کی پکچر آ چکی ہے جو دیکھ سکتے ہیں فائیو سیمپل ٹپس ہیلتھ ٹپس ہو ری تو آپ نے ایسے آپ نے خود ایڈیٹ کرنی ہے کسی کی ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی کیونکہ جو ان کی پالیسی کے خلاف ہے تو آپ نے اب جو کام کرنا وہ ویری امپورٹنٹ کام ہے جو آپ نے ضرور کرنا ہوتا ہے اپنے ٹائٹل کو کاپی کرنا ہے ٹائٹل کو کاپی کرنے کے بعد اپنے پکچر پر کلک کرنا ہے جیسی آپ پکچر پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جس سائٹنگ والاپشن آ جائے گا اپنے سائٹنگ پر کلک کرنا ہے تو آلٹ ٹیکس پہ بھی اپنے ٹائٹل کو پیسٹ کر دینا ہے اور ٹائٹل ٹیکسٹ پہ بھی اپنے ٹائٹل کو پیسٹ کر دینا ہے پھر اپنی اس کو سائز تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے میں ایکس لارچ کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد آپ کو سامنے جو دیکھ سکیں پکچر آ جائے گی اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے پھر آجنا ہے پوسٹ سیٹنگ پہ اس پیج پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے ہے لیبل والا آپشن یہاں پہ اپنے اپنے لیبل لگانے ہیں لیبل میں لگا لیتا ہوں ہیلتھ ہے ہیلتھ ٹیپس ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں اور دوسرا ہے میرا ہیلتھ صرف ایک ہالی میں ہیلتھ لیتا ہوں اس طرح آپ کے جتنے بھی آپ کا کیورڈ ہیں وہ اپنے جہاں پہ لکھ لینے ہیں جہاں پہ لکھنے کے بعد اپنے لیبل پہ دوبارہ کلک کرنا ہے جو اوپر ہو جائے گا پھر اپنے پرما لنک پہ کلک کرنا ہے آپ جو پبلش آنا ہے یہاں پہ آپ پہ شیڈول پہ بھی لگا سکتے ہیں کب آپ کی پوسٹ اپلوڈ ہو تو اس کو اپنے آپ اگر شیڈول پہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں پھر اپنے پرما لنک پہ کلک کرنا ہے یہ بھی کام ویر امپورٹنٹ ہے فار ایسیو آپ کی رینکنگ کے لیے آپ نے کسٹم پرما لنک پہ کلک کرنا آپ نے اپنا ایک پرما لک بنانا ہے اپنی آرٹیکل کا ایک لنک خود بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے آپ نے جہاں پہ لکھنا ہے ہیلتھ ٹپس آپ نے اوپر والی جو والی لائن لگانی ہے جو میں نے لگائی ہے ہیلتھ کے آگے آپ نے آگے لکھ دینا ہے ٹپس یہ لکھنے کے بعد آپ نے پرما لنک پہ دوبارہ کلک کرنا ہے جب باندھ ہو جائے گا آپ لوکیشن دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ آپ کی لوکیشن ہو گئے آپ کوئی لوکیشن رکھنا چاہتے ہیں تو جی آپ کی مرضی ہے رکھنا چاہیے تو رکھ رکھ لیں نہ رکھنا چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ نے سرچ ڈسکرپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سرچ ڈسکرپشن پہ کلک کریں گے جہاں پہ کہہ لکھنا ہے آپ کی جو مین ہائیڈنگ ہوگی نہ اپنے آرٹیکل کی وہ آپ نے وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے ڈسکرپشن کوئی باندھ کر لینا اب نیچے آپشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہے لو جہاں اپنے کومنٹ کے لیٹڈ ہے آپ نے اس کو بھی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے آرٹیکل فول ریڈی ہو چکا ہے ہم پریویو کار سکتے ہیں اپنے ریڈی آرٹیکل کا پھر آپ نے پبلش کرنا ہے پبلش کرنے کے لیے اپنے یہ والا پبلش والا آپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے وہ پوچھ رہا ہے کلک کریں گے آپ کا بلاگ جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے جہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے پبلشد لکھا ہوا آگیا ہے ہم اب اپنا بلاگ دے سکتے ہیں ہمارا آرٹیکل کیسے دکھائی دے گا جہاں دیکھیں اوپر ہمارا ہے سیمپل فائیو ہیلتھ ٹیپس فار مین اڈ وومن انگلیش ہے جہاں ہمارا وہ جو ہم نے دیا تھا اوپر ٹائٹل ہے آرٹیکل کا جہاں سے ہمارا جہاں تھا کہ فل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح اپنے اپنا آرٹیکل لکھنا ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم کاپی رائٹ کیسے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کاپی رائٹ کوش لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا خود آرٹیکل نہیں لکھ سکتے اتنی انگلیش بھی نہیں کسی کواتی ہوتی تو کل ہم دیکھیں گے آپ نے باقا ادھا ایک آرٹیکل کیسے لکھنا ہے تو وہ کل والی ویڈیو بھی ویری امپورٹنٹ ہوگی آج والی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ تھی تو اپنی اس طرح آرٹیکل لکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں کہ خدا حافظ